مرکم بیک تو میر چینل بیس نوٹ سپاک چوانٹ سکولشپ ڈسکریٹ میتمیٹکس پیڈ اپکیشنز بیوڈ ڈاکٹر عبد الرحمن میرے پاس یہ بک ہے جس کی ہم نے آج ایک سائز 3.3 سال کرنی ہے جس میں سیلنگ اینڈ فلور فنکشن کو یوز کرنا ہے سیلنگ اور فلور فنکشن دیئے اور ان کی ویلیوز بتانی ہے تو کوسٹن نوبر ون ہے فائنڈ دیوز آف یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فلور فنکشن ہے یہ بھی فلور ہے یہ سیلنگ ہے یہ فلور ہے یہ فلور ہے یہ سیلنگ ہے اور یہ بھی سوری یہ سیلنگ نہیں ہے یہ فلور ہے یہ بھی فلور ہے یہ بھی فلور ہے اس میں دونوں دیئے ہوئے ہیں تو یہ ہم نے سال کرنے ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نوبر ون کا پہلے پہلا پارٹ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کوسٹن نوبر ون کا پہلا پارٹ دیا ہوئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس پوائنٹ کو ختم کریں گے اس پوائنٹ کو ختم کر کے 1 آیا اور یہ 100 پوائنٹ ختم کے دوپر 100 آگیا ہے نیچے 10 10 ones are 10 اور یہ 10 10 آپ نے قویت یاد رکھنے ہیں جب ہمارے پاس اس طرح ایک نمبر آ جائے گا 10 9 7 کچھ بھی تو آپ نے وہی نمبر آگے لکھ دینا ہے بے شک وہ سیلنگ فنکشن ہو یا فلور ہو اگر ادھر 7 ہوتا ہم 7 لکھتے تھے اگر پوائنٹ بھی ہوتا ہے نا تب ہم نے ڈیفنیشن لوز کر رہتی ہے ادھر وائز ہم نے یہ نمبر ہی لکھ دینا ہوتا ہے اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کا پارٹ 2 تو پارٹ 2 میں سکیر روٹ 10 دی ہو سکیر روٹ 10 کی ویلیو کیا ہوگی 3.16 تو اب اس کا یہ کیا ہے یہ فلور فنکشن ہے فلور فنکشن میں ہم نے چھوٹا لکھنا ہوتا ہے اس سے چھوٹا لکھنا ہے لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں لکھتے تو 3.16 ہے تو 3 لکھیں گے اب یہ پارٹ 3 ہے اب یہ دیکھتے ہیں تو ہم نے کہہ ترنا ہے اب یہ ہے کیا یہ تو سیلنگ فنکشن ہے یہ فلور تھا یہ سیلنگ فنکشن ہے تو سیلنگ فنکشن میں تو ہم نے بڑا لکھنا ہوتا ہے جو دیا ہوتا ہے اس سے بڑا لکھنا ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائنس 2 اور یہ مائنس 2.99 اگر یہاں ہو تو جیسے ہم ادھر کو جائیں گے یہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا تو ادھر بڑا کیا ہوگا مائنس 2 ادھر مائنس 2 بڑا ہوگا تو نیکس دیکھتے ہیں پارٹ 4 پارٹ 4 میں ہمارے پاس فلور فنکشن ہے ہم نے کیا کہنا ہے 2 2's are 4 4 پلس 1 5 ہم نے اس کو اس طرح لکھ لینا ہے اب 5 ڈیوائیڈ بائی 2 کیا تو آیا 2.5 اب یہ دیکھیں یہ ہے کیا فلور فنکشن تو فلور فنکشن میں ہم نے چھوٹا لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر لارجس انٹیجر which is not larger than x تو یہاں پر کیا آئے گا 2 اب اس کے بعد پارٹ 5 دیکھتے ہیں پارٹ 5 میں جو دیا ہوئے نا پرسنٹ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے 450 ڈیوائیڈ بائی 100 کر دینا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4.5 تو یہ ہمارے پاس فلور فنکشن ہے تو فلور فنکشن میں ہم اس کو کیا لکھیں گے 4 تو یہ ہم نے اس کے فرسٹ 5 پارٹس دیکھ لیے اب نیکس دیکھتے ہیں تو یہ 1 over 0.10 یہ بلکل ایسا ہے جیسے یہ اس کا لکھا تھا 1 over 0.10 تو اس کا 10 آیا تھا اس کی جگہ پر ہم نے 10 دیکھتے ہیں میں اس کو solve نہیں کر رہی 10 اب 10 divided by 3 کیا آئے گا تو 10 کو 3 بے ڈیوائیڈ کریں تو جب ہم نے اس کا فلور فنکشن لکھنا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے گا 3 اس فلور فنکشن جی فلور فنکشن کا جب ہم نے ویلیو لکھنا ہے تو آئے گی 3 تو یہ 13 ہو جائے گا میں نے اسے direct solve کر دیا next ہمارے پاس ہے question number 7 یہ کیا دیا ہوگا square root 7 minus 5.9 یہ دیا ہوگا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے پہلے یہاں پر ہم نے square root 7 کی value لینی ہے اس میں سے اسے minus کر دینا ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا minus 3.3 جب اس کا floor فنکشن کی value لکھی تو وہ کیا آئے گی minus 4 تو question number 1 کا ہم نے 7 والا part بھی solve کر لیا یہ جو 1 over 4 ہے اس کی value لیں گے اور اس کی value لیں گے جب ہم اس کا floor فنکشن لکھیں گے تو کیا آئے گا 0 minus 2.99 sorry 0 minus 2.99 تو کیا جائے گا minus 2.99 اس کا کیا آئے گا minus 3 اس کا minus 3 آئے گا تو یہ ہم نے اس کا part 8 بھی solve کر لیا ہے باقی اس کے parts جو ہے 8 تک ہم نے solve کر لیا ہے 9 والے میں آپ نے 3 2 0 6 plus 1 7 over 2 کر دینا ہے 7 over 2 plus اس کی value لے کے جیسے پیچھے ہم نے solve کیا اس کو بھی ویسے solve کرنا ہے اس کے بعد یہ وضع questions بھی آپ نے خود solve کر رہے ہیں یہ سارے questions اے کی طرح کے ہیں next ہم question number 2 دیکھتے ہیں جس میں ہمیں s کی values دی ہوئی ہیں اور کہا گیا ہے find f of s یہ والا question اس طرح کا question ہم نے 3.1 میں شاید کیا ہوا ہے 3.1 میں ہم نے ایسا question کیا تھا جی تو اب ہم اسے start کرتے ہیں question number 2 تو یہاں پہ ہمیں f of x میں values put کرنی ہے جو values کا answer آئے گا پھر ان کو ceiling function کی value لکھنی ہے اس function کی value لکھنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم ادھر s لکھ لیتے ہیں s کی values کیا ہیں minus 1 0 2 4 7 یہ ہو گئے اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے f of x مطلب کہ اب ہم نے f of x کی values کوئن رکھنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایسے کریں گے اب minus 1 over 5 minus 1 over 5 ادھر کے آئے گا 0 over 5 مطلب کہ 0 ادھر کے آئے گا 2 over 5 یہ ہم نے function اسی طرح 7 لکھانا ہے اس کے بعد 4 over 5 x کی values put کر رہے ہیں 5 over 7 over 5 اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم ان کا function لکھیں گے اب ان کو اس function کی values لکھیں گے تو جب اس کو کیا minus 1 over 5 تھا تو یہ آئے گا ہمارے پاس کیا 0 اس کو جب convert کیا یہ 0 ہے تو یہ بھی 0 آئے گا یہ 2 by 5 ہے تو یہ ہو جائے گا 2.5 ہو جائے گا تو یہ بھی یہ آئے گا 2.5 کو ہم لکھیں گے تو 2 divided by 5 کی value آئے گی کیا 0.4 0.4 value آئے گی تو جب اس کا ceiling function میں اس کو value لکھیں گے تو 1 آئے گا اب 4 by 5 آئے گا تو یہ ہمارے پاس ہوگا 4 0 point something ہوگا تو اس کی value 1 آئے گی اب 7 by 5 تو یہ 1 point something ہوگی اس کی value تو یہ آئے گا 2 تو ہم اسے اس طریقے سے لکھ دیں گے 0 1 2 تو یہ ہمارے question 2 کا part first بھی solve کر دیا اب ہمارے پاس یہ دیا ہے part 2 اس میں ہمارے پاس floor function ہے floor function ہے ہمارے پاس تو اس میں ہم پہلے s کی values put کریں گے کیا آئے گا minus 1 0 2 4 اور 7 ٹھیک ہے تو اب ہم نے f of x مطلب کہ sorry یہاں پر بھی ہم نے mistake f x f s s کی values put کی ہیں یہاں پر بھی f s کریں s کی values f x میں put کریں گے اس میں put کی ہم نے کیا put کیا اس میں ہم نے put کیا minus 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 0 plus 1 3 1 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1 5 3 4 4 16 plus 1 17 over 3 7 7 7 49 49 plus 1 50 over 3 اب ان functions کی values لکھیں گے تو اس کا جب ہم نے اس floor function کی value آئی گے ہمارے پاس 0 اور اس کی بھی ان کو پہلے divide کریں گے پھر جو answer آئے گا اس کی according لکھیں گے اس کی 0 آئے گی اس کی 1 آئے گی اس کی 5 آئے گی اور اس کی 16 آئے گی تو ہم لکھتے ہیں 0 1 5 16 ہم یوں set بنا کے لکھتے گے تو یہ ہمارے پاس part 2 تھا question number 2 کا next students ہم ریکھتے question number 3 how many bytes are required to encode n bits of data if n equals to 7 1 126 28 1800 questions دیا ہوئے ہیں انہوں نے کہا how many bytes کتنی bytes آئیں گی اور ساتھ یہ n بتا دیا ان میں ٹھیک ہے numbers بتا دیا گیا اور bytes کا پوچھا گیا تو ہم ان کو solve کرتے ہیں تو students question number 3 میں bytes کا پوچھا گیا how many bytes اور n بتا دی گیا n کی value 7 تو ہم نے کیسے کرنا اسے ہم کریں گے by using n is equal to 7 we required number of bytes is equal to جتنی bytes دی ہوں گی پہ سب سے پہ آپ نے کہ لین ہے ceiling function پھر آپ نے لین نمبر جو آپ کو دیا ہو گا اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 8 پہ کیونکہ total کتنی ہوتے ہے ایک byte میں total کتنی bits ہوتی ہیں 8 تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو 8 پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس کو 7 over 8 کے آئے 0.8 7 5 اور اس ceiling function کی value پھر کیا آئے گی ہمارے پاس 1 تو اس طریقے سے ہم نیسے solve کرنا ہے next ہم دیکھتے ہیں part 2 part 2 میں دیا ہوا ہے 26 اس کو بھی ہم نے ایسے solve کرنا ہے by using n is equal to 26 we require number of bytes 26 divided by 8 اور اس کی value کے 26 divided by 8 کی 3 point 2 5 اور یہ آئے گا اس کے کو 40 تو یہ ہمارے پاس part 2 تھا next ہے 1001 اس کو بھی اسی solve کریں گے by using n is equal to 1001 we require number of bytes 1001 divided by 8 اور یہ کس کے equal آئے گا 125 point 1 اس کو divide کر کے یہ آئے گا تو اب اس کا کیا آئے گا یہ 126 آئے گا تو students question number 3 کے 3 part ہم نے solve کی 3 part جو ہم solve کر لی ہے question number 3 کے اب یہ part students آپ solve کریں next ہم دیکھتے ہیں next students ہم question number 5 کریں گے find the graph of f of n is equal to 1 minus n square from z to z اب اس کا solution دیکھتے ہیں question 5 میں دیا ہو ہے f of n is equal to 1 minus n square ہم use کریں n is equal to minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 اس طرح کی values ہم use کریں تو ہم کیا کریں سب سے پہلے ہم اس طرح کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے یوں کر دینا ہے minus 3 ادھر یہ والی values لکھ نی ہے minus 2 minus 1 0 1 2 3 یہ values لکھ لیں اب یہ values ادھر پٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس والے n میں پٹ کر کے answer کیا آئے گا f of n کیا تو کیا آیا minus 3 پٹ کیا تو 3 9 1 minus 9 minus 8 minus 2 پٹ کیا minus 3 minus 1 put کیا 0 0 پٹ کیا 1 1 put کیا 0 2 پٹ کیا minus 3 3 put کیا minus 8 تو یہ ہمارے پاس آیا اب ہم نے یہ values لینی ہے اس کو ہم نے لکھنا ہے کچھ اس طریقے سے کیسے لکھیں گے minus 3 پٹ کیا تو minus 8 آ گیا minus 2 پٹ کیا تو minus 3 آ گیا minus 1 پٹ کیا تو 0 0 اور 1 1 اور 0 2 اور minus 3 3 اور minus 8 اب ان کو ان points کو use کرتے ہوئے ہم ایک graph draw کریں گے گراف کیسے draw کریں گے تو اب یہ ہم نے اس طریقے سے آپ نے graph پیپر پر بنانا ہے میرے پاس یہ پیپر تھا جس پہ میں بنا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے دیکھنے minus 3 اور 8 پہلا point یہ ہوگا minus 3 x پہ ہوگا اور 8 y پہ تو minus 3 x پہ یہ ہے minus 3 x پہ یہ ہے اور اور ساتھ کے 8 minus 3 اور minus 8 minus 8 اور یہ یہ یہاں پہ تو ہم نے یہاں پر minus 8 اور minus 3 کے بالکل سامنے ڈوٹ لگانے یہ minus 3 کے سامنے بھی آرہے اور minus 8 کے سامنے بھی آرہے اس کے بعد اگلا point کیا ہے minus 2 minus 3 minus 2 یہ رہا اور minus 3 یہ رہا اس کے بعد ہے minus 1 اور 0 minus 1 اور 0 minus 1 یہ رہا اور 0 یہ تو یہ point کچھ اس کے بعد ہے 0 اور 1 0 یہ ہے اور 1 ہمیں کہاں پہ چاہیے y بھی تو یہ رہا 1 اس کے بعد ہے پھر 0 1 پھر 2 مرتبہ 0 1 ہے 0 1 ادھر ہے 1 0 1 0 ہے تو 1 یہاں اور 0 یہاں 1 پہ لگا دیا ہمیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس 2 اور minus 3 2 یہ اور minus 3 یہ اس کے بعد ہے 3 اور minus 8 3 یہ اور minus 8 یہ اب ہم نے ان points کو ملا دینا ان points کو یوں ملا دینا اور اس طرح کا graph ہمارے پاس بنے تو یہ میں نے graph بھی آپ کو بنا کے دکھا دیا تو students آج ہم نے access 3.2 3 sorry 3.3 complete کر لیا تو آج ہمارے chapter number 3 complete ہو چکے ہے تو next time inshallah new chapter start کریں